نمسکار دوستوں کتابیں کرتی ہیں باتیں کا ایک اور نیاں کلے کر میں اپستیت ہوں اور اپستیت ہوں اور چرچہ کرنے کے لیے ایک اور نئی کتاب کے بہانے اصل میں جب ہم کسی کتاب کو کھولتے ہیں جب کسی کتاب کے پننے پلٹتے ہیں تو اس کتاب کے بہانے ہم بہت ساری ہمارے سمیہ کے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھنے کے ساتھ ہم ایک نئے نظریے سے ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی کوئی کتاب کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ کتاب ہم کو گڑھ رہی ہوتی ہے وہ ہمارے اندر کچھ نیا بیج رہی ہوتی ہے ہمارے اندر کچھ نیا بو رہی ہوتی ہے اور اس جو نئے جو بونے کی جو پکریہ ہوتی ہے وہ بھوش میں ہم کو فصل کے روپ میں ملتی ہے اور ہمیں ویچاروں کے روپ میں ملتی ہے ادھر لاکڈاؤن ابھی جاری ہے اور تھوڑا سا یہ ہوا ہے کہ میں جس شہر میں ہوں سی ہور وہ گرین زون میں آیا ہے ابھی تک یہاں کوئی کرونا کا پیشن نہیں ملا ہے تو اس میں یہاں تھوڑا سا کھول دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ لوگ اپنی خود ہی ساودھانی بھرت رہے ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے دوستوں کتابیں کرتی ہیں باتیں یہ جو ہم نے ایک نئی پستک چرچا کی شروعات کی ہے اس کو لوگ پسند کر رہے ہیں اور میرے پاس لگاتار سندیش آ رہے ہیں کہ یہ اچھا طریقہ ہے کتابوں کے بارے میں بات کرنے کا مجھے ایسا لگا آپ لوگ سب نے جو پرشنسہ کی اس کے بعد بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی اور اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے پہلے میں سٹوڈیو میں بیٹھ کر کرتا تھا میرے ساتھ سہایا خود اور سب ساری چیزوں کو نردیشت کرتے تھے لیکن اب مجھے اکیلا ہی کرنا پڑتا ہے خیر یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ سب زندگی کا حصہ ہوتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگا کہ اس لاکڈاؤن کے دور میں میں یہاں لائیو پہ آ کر اپنی قویتائیں سناوں اپنی کہانیاں سناوں اس سے بہتر ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں نے ان دنوں کیا پڑھا ہے اور میں نے ایک لکش یہ لے کر رکھا ہے کہ تین مئی کو جب لاکڈاؤن کھلے گا تو کم سے کم پچاس کتابیں میرے دوارہ پڑھ لی گئی ہوں اس لکش کی آدھے سے ادھگ کی تو پورتی ہو چکی ہے پچیس سے تیس کتابیں پڑھ چکا ہوں میں اور ساری کتابیں بہت اچھی ہیں ساری کتابوں سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آج میں ایک بالکل الگ طرح کی کتاب کو لے کر آپ کے سامنے اپستیت ہوں ایک کتاب جو پڑھتے سمیں پڑھنے کی شروعات کرتے سمیں میرے دماغ میں بہت سارے پرشن تھے کہ یہ کتاب میں کیوں پڑھ رہا ہوں اور اس سے کیا ملے گا اور یہ کس طرح کی کتاب ہوگی ایسے بہت سارے پرشن تھے کیونکہ لے کر کی پہلی کتاب مجھے بالکل پسند نہیں آئی تھی بہت سیدھے اور اس پر شبدوں میں کہوں تو پہلی کتاب مجھے ایوریز سے بھی نیچے کی کتاب لگی تھی اور میں نے اس کو آدھے سے ادھک نہیں پڑھ پایا تھا اور چونکہ وہ ایک الگ ویدھا کی کتاب تھی یہ ایک الگ ویدھا کی کتاب ہے میرا اپنا ایسا ماننا ہے کہ جب آپ کسی کو ایڈمائر کرتے ہوں جب آپ کسی کو پسند کرتے ہوں یا جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے آپ کسی کے فین ہو آپ کسی کے پرشنسک ہو تو میرا ایسا ماننا ہے کہ اس سے کبھی ملنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ ملتے ہی آپ کے منت میں جو آپ کے اندر جو اس کی ایک چھوی ایک مورتی بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے وہ کھنڈ کھنڈ ہو جاتی ہے یہ ایسا میرا ماننا ہے اور اس کے پیچھے میرے کارن بھی ہیں آج جس کتاب کو لے کر میں اپستیت ہوا ہوں اس کے لے خک سے میری ایک چھوٹی سی ملاقات ہے کہیں اور چونکہ میں ان کو ایڈمائر کرتا ہوں میں انہیں پسند کرتا ہوں لیکن اس ایک ملاقات کے بعد ان کی وہ چھوی میرے اندر ٹوٹ گئی لیکن میں ان کو ابھی بھی پسند کرتا ہوں میں ان کو ابھی بھی اسی طرح سے ان کا پرشن سکھوں لیکن ان سے پھر ملنا نہیں چاہوں گا جیسے گلزار صاحب کا میں بہت بڑا پرشن سکھوں ان کی ساری لکھی ہوئی ساری گانوں کی میرے پاس میں کلیکشن ہے میں ان کو جب بھی مجھے کچھ نہیں سننا ہوتا ہے تو میں گلزار صاحب کو سنتا ہوں لیکن دو سال پہلے کسی سلسلے میں ان سے موبائل پر کافی باتیں ہوئیں تین چار بار بات ہوئیں اور اس کے بعد گلزار صاحب کی جو چھوی میرے اندر تھی وہ ٹوٹ گئی اور اب میں ان سے ایک آت بار ایسا ہی ملا ہوں لیکن میں باوجود اس کے کہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں ان کے سارے گیتوں کو سنتا ہوں اور جب بھی خالی ہوتا ہوں تو انہی کو سنتا ہوں اس کے باوجود میں نہیں چاہوں گا کہ ان سے کبھی ملاقات ہو اور میں اسی اچھی چھوی کو اپنے اندر لے کر چلنا چاہوں گا یہ میری اپنی سوچ ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ جسے پسند کرتے ہو جس کے پرشنسک ہو جسے ایڈمائیر کرتے ہو اس سے ملنا مت کیونکہ آپ کے اندر آپ کے اندر کچھ ٹوٹ جائے گا جو میرے اندر ٹوٹا ایسے کئی لوگ جن سے میں ملا اور جن کو میں بہت پسند کرتا تھا اور وہ چھوی ٹوٹی خیر تو آج جو کتاب میں آپ کے سامنے ساتھ سامنے لے کر اپستیت ہوا ہوں وہ ہمارے سمیں کے بہت اچھے پترکار پرکھر پترکار رویش کمار کی کتاب ہے بولنا ہی ہے جو پچھلے سال پرکاشت ہو کر سامنے آئی ہے ورش دوہجار انیس اکٹوبر میں پرکاشت ہو کر سامنے آئی ہے اور نئی دلی بیشو پستک میلے میں اس کتاب کی خاصی چرچہ رہی ہے رویش کمار وہاں جس پرکاشن راج کمل پیپر بیک سے کتاب پرکاشت ہو کر سامنے آئی تو رویش کمار وہاں پر سویم اپستیت رہے تھے اس کتاب پر انہوں نے کاریکرم بھی کیا تھا یہ پستک دو سو پچاس روپے کی ہے بہت ٹھیک مولے ہے اچھا مولے ہے اور لگ بھگ دو سو سولہ اس میں پیج ہیں اس حساب سے دو سو پچاس روپے اس کا مولے بہت زیادہ نہیں ہے بہت ٹھیک ہے یہ رویش کمار جو میکسے سے آوارڈ سے سممانیت دوہزار انیس میں ہی ہوئے ہیں ان کی کتاب ہے بولنا ہی ہے لوگ تنتر سنسکرتی اور راشت کے بارے میں رویش کمار کو جب میں سنتا تھا میں نے نیوز چینلز دیکھنا دوہزار اٹھارہ میں بند کر دیا تو جب میں نے نیوز چینلز دیکھنے بند کیے تو ساتھ میں اس پرائیم ٹائم کو بھی دیکھنا بند کر دیا جس کو میں بلکل لگاتار دیکھتا تھا مجھے ایسا لگا کہ جب بند کرنا ہے تو پھر پوری طرح سے بند کرنا ہوگا تو جب میں نیوز چینلز دیکھتا تھا اس سے میں جب پرائیم ٹائم کو ایک روزانہ کی عادت کی طرح دیکھتا تھا تب دشند کمار کے ایک شیر میں ایک شبد بدل کے میں اس کا اپیوک کرتا تھا کہ ایک زندہ آدمی ہے ملک میں یا یوں کہیں ایک زندہ آدمی ہے ملک میں یا یوں کہیں اس اندھیری کوٹری میں ایک روشندان ہے میں نے بوڑھا کی جگہ زندہ کر دیا ہے تو مجھے ان کے ساحس پر بہت پرسندتہ ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ کم سے کم کہیں کوئی بچا ہوا ہے اور جو بچا ہوا ہے وہ باقی سب کو بچا لے جائے گا ہم ایک لاکھ کی بھیڑ میں ہم کبھی بھی اس بات کو نہ سوچ کر چلیں کہ ایک لاکھ کی بھیڑ میں پورے ایک لاکھ وچار شیل لوگ ہوں گے اور وچار دھارہ کے اس طرح پر بہت اوپر کھڑے ہوں گے لیکن کہیں نہ کہیں اگر دس لوگ بھی وہاں ہیں تو ہم یہ مان کر چلیں کہ وہ دس لوگ اس کٹھن سمیں کو بچا لے جائیں گے اور ان سارے لوگوں کو باہر نکال لے جائیں گے تو رویش کمار کی یہ جو کتاب ہے بولنا ہی ہے یہ ان کی کچھ لیکھوں کا سنگرہ ہے جو پہلے انگریزی میں آیا اور اس کے بعد ہندی میں پرکاشت ہو کر آیا ہے جو لیک ہیں میں پہلے ان کی شیرشک پڑھ دیتا ہوں بھومی کا ہے بھومی کا بھی ایک لیکھی ہے اور اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے بولنا روبو پبلک اور نئے لوگتنطر کا نرمان ڈر کا روزگار جہاں بھیڑ وہیں ہٹلر کا جرمنی جنتہ ہونے کا عدھکار باباؤں کی بازار میں آپ اور ہم ہم سب کی جیون میں پریم مجتہ کا عدھکار سنبیدھان کی کتاب میں ایک سندر سی کبیتا درپوں قسم کی ناغرکتہ گڑھتا مکھ دھارا میڈیا دوہجار انیس میں انیس سو چوراسی پڑھتے ہوئے پندھرہ اگست کو ایک آئس کریم ضرور کھائیں اور ناغرک پترگائیتہ کی طاقت یہ کل ملا کر بارہ میں تو اس کو تیرہ کاؤں گا کیونکہ ان کی بھومی کا بھی اپنے آپ میں ایک سمپورن لیکھ ہے یہ تیرہ ادھیائیوں میں بٹی ہوئی یہ کتاب ہے بہت خوبصورت کتاب ہے اور وچار دھارا کے اس طرح پر بہت اونچی کھڑی ہوئی یہ کتاب ہے جب ہم آج سے پچاس سال بعد ساٹھ سال بعد سو سال بعد اتحاس کو ٹٹولیں گے اور اتحاس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دوہجار بیس کے پہلے کے دس سالوں میں یا دوہجار بیس کے بعد کے دس سالوں میں کیا گھٹ رہا تھا اور جو کچھ گھٹ رہا تھا اس کے ویروہ دھارے میں کہیں کوئی کھڑا تھا یا نہیں کھڑا تھا اور کہیں کوئی بول رہا تھا کہ نہیں بول رہا تھا تب ایسی کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی اور تب لوگوں کو اس بات کا وشواس ہو جائے گا کہ بولنے والے لوگ ہر سمیں میں موجود تھے بھولنا ہی ہے لوگتنطر سنسکرتی اور راست کے بارے میں رویش کمار اس کتاب میں جن ڈروں کی بات کرتے ہیں جن چنتاؤں کی بات کرتے ہیں جن پریشانیوں کی بات کرتے ہیں وہ سارے ڈر ہمارے سامنے آج آ کر کھڑے ہو گئے ہیں رویش کمار جس بھیڑ کی بات کرتے ہیں اس بھیڑ کا ایک کالا چہرہ ابھی ہمارے سامنے مہاراست میں آیا ہے جہاں پر کچھ سادھوں کی ہتیا کر دی گئی ہے اور اس پورے گھٹنا کرم کو اگر آپ بہت دھیان سے دیکھیں گے تو یہ وہی ڈر ہے جس کو لے کر رویش کمار نے بار بار اس کتاب میں کہا ہے کہ ہمارے سمیں کی جنتا کو جومبیز کی بھیڑ میں بدلا جا رہا ہے جومبیز کی بھیڑ جو کچھ نہیں دیکھتی ہے جس کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں جس کی سونگنے کی شکتی کو زیادہ کام کرتی ہے جس کے مو پر تالہ لگا ہوتا ہے جس کے سننے کی شکتی بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ جومبیز کی بھیڑ کیول سونگ کر ہتیاں کرتی ہے تو ہم نے بھی اپنے چاروں طرف اب ایسے ہی بھیڑ بنا لی ہیں بہت ساری تو جب اس کتاب کو آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ارے ایسا ہی کچھ تو کہا گیا تھا اور ایسی ہی تو آشنگ کا بیقت کی گئی تھی ایسی ہی تو چنتا بیقت کی گئی تھی اس دور میں جب پترکائیتہ میرے متروں کو برا لگتا ہے بار بار وہ ٹپنیا کرتے ہیں کہ پترکائیتہ کو لے کر اتنی کٹھوڑ ٹپنی کیوں کرتے ہیں لیکن میں کہوں گا میں اس پر نہیں رکھ سکتا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پترکائیتہ سماپت ہو گئی ہے اب جو کچھ بچی ہے وہ ایک چاٹوکاریتہ ہے اور بیوسائے ہے اور روزگار ہے میرے متر رمیش اٹیلا بڑے اچھے کبھی ہوئے وہ دس سال پہلے ان کا ندھن ہو گیا وہ بہت چٹکیوں میں بات کرتے تھے میرے جس شہر میں میں رہتا ہوں یہ شہر کی ایک فطرت یہ ہے کہ یہاں کلیکٹروں کو یا پرشاسنک ادھکاریوں کو بھگوان سمجھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ پترکائیتہ کیسے ان کے آس پاس گھومتے رہے تو ایک دن رمیش اٹیلا جی اور میں ہم دونوں کہیں بیٹھ کر چائے پی رہتے ہیں کسی نکڑ پر تو رمیش اٹیلا جی نے کہا کہ پنکر ایک بات تو ہے میں نے کہا کیا تو کہلے اس شہر کے پترکاروں کو کیسے مارا جا سکتا ہے تو میں نے کہا پتا نہیں کیسے مارا جا سکتا ہے آپ بتاؤ تو کہلے کچھ نہیں کر رہا ہے آپ اپنے ہاں کے جو کلیکٹر ہے اس کے تلووں میں زہر پوت دیو دوسرے دن سارے پترکار سماپت ہو جائیں گے وہ ایسی ہی کڑوی باتیں کرتے تھے شما چاہتا ہوں اس کو لائیو کو کر کچھ پترکار لوگ دیکھ رہے ہیں اور انہیں برا لگا ہو تو لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تین دن پہلے بھوپال سے پرکاشت ہونے والے ایک بڑے سماچار پتر نے ہمارے یہاں کے پرشاہنک ادھکاری کو لے کر ایک لمبا چوڑا آرٹیکل لکھا ہے کہ اس ویقتی نے اکیلے اپنے دم پر اس پورے زلے کو کورونا سے بچا لیا وہ سارے پولیس والے جو نکڑوں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں جو دن رات کام کر رہے ہیں وہ سارے ڈاکٹرز جو دن رات کام کر رہے ہیں وہ سارے لوگ جو اس بیماری کو روکنے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں ان کے سارے کاموں پر پانی پھیر دیا گیا اور ایک وقتی جو اپنے بنگلے میں بیٹھ کر کیول موبائل پر چیزوں کے نردیش دے رہا ہے اس کو آپ نے پورا کریڈٹ دے دیا کیونکہ وہ کلیکٹر ہے اور کس نے کیا بھوپال میں بیٹھے ہوئے ایک بڑے پترکار میں سب جگہ لاگ ڈاؤن ہے ہر جگہ لاگ ڈاؤن ہے لیکن بھوپال کا وہ بڑا پترکار وہاں بیٹھے بیٹھے سنجے کی آنکھوں سے سیہور دیکھ رہا ہے کسیہور میں تو جو کچھ ہوا ہے وہ ایک وقتی نے کر آیا ہے باقی کسی نے کچھ نہیں کیا تو وہ جو چورہوں پر پولیس کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو کی بہت سکریتہ سے کام کر رہے ہیں ان کا سارا کارے بیکار یہ ہمارے سمیہ کی پترکاریتہ ہے اس پترکاریتہ کے دور میں رویش کمار کو دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ابھی سب کچھ سماب تو نہیں ہوا ہے ابھی بچا ہوا ہے اور ابھی بہت کچھ شیش ہے آپ اس کتاب کو رویش کمار سے اسامت بہت سارے لوگوں نے جو یہاں سن رہے ہوں گے اس میں سے بھی بہت سارے اسامت ہوں گے تو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر اسامت بھی ہو تو بھی پڑھئے اور میں تو اس سدھانت پر کام کرتا ہوں کہ جس سے اسامت ہو اس کو ضرور پڑھو اس کے بارے میں ضرور جانو تاکہ اس کی آلوچنا کر سکو ٹھیک سے آلوچنا کر سکو ابھی تک ہم ہوا میں آلوچنا کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو ٹھیک سے آلوچنا کرنا ہے اگر آپ کو مدوں پر آدھارت آلوچنا کرنی ہے ترکوں پر آدھارت آلوچنا کرنی ہے تو اس وقتی کے بارے میں پڑھو اس وقتی کے بارے میں جانو جیسے اگر رویش کمار کی آپ کو آلوچنا کرنی ہے تو آپ کو بولنا ہی ہے اس کتاب کو پڑھنا چاہیے آپ اساہمت ہیں تو پڑھئے اگر آپ اساہمت ہیں تو آپ کے لیے یہ ایک الگ طرح کی کتاب ہے اس کتاب کے سارے آرٹیکل اس میں وہ بھاشن بھی ہے جو انہوں نے میکسے سے آوارڈ جب ان کو دوہجار انیس میں ملا اس سمیں جو انہوں نے بھاشن دیا تھا وہ بھی اس میں ہے بہت ساری چیزیں اس میں ہیں یہ ہمارے سمیں کا ایک دستاویز ہے اور اس کو پڑھتے سمیں ہمارے اندر وہ ساری چیزیں پھر سے زندہ ہونے لگ جاتی ہیں جو شاید مر چکی ہیں ہم ان پرشنوں کی اتر تلاشنے لگ جاتے ہیں جن پرشنوں کو ہم نے من کی کسی اندھیری کوٹری میں کسی زنگ لگے بکسے کے اندر ڈال کر اوپر سے چار پانچ تالے لگاتی ہیں کہ ان پرشنوں کو اب سامنے نہیں لانا ہے کیونکہ ان پرشنوں کے پوچھے جانے پر خطرے ہیں یہ پرشن اب پوچھے نہیں جائیں گے ہم ایک ایسے سمیں میں ایک اندھیری گفہ میں پھنس گئے ہیں جہاں پر بہت بہت کڑائی کے ساتھ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سارے پرشن سماپت کر دیے جائیں پرشنوں کا پوچھا جانا ایک اسم ویدھانک پرکریہ بنا دی جائے جب آپ پرشن پوچھتے ہیں تو آپ سے پرتی پرشن کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پہلے کیوں نہیں پوچھا یہ 1980 میں کیوں نہیں پوچھا 70 میں کیوں نہیں پوچھا 60 میں کیوں نہیں پوچھا اب آپ کو کیا پتا کہ 60 میں 70 میں 80 میں اور 90 میں بھی پرشن پوچھے جا رہے تھے پرشن پوچھا جانا کسی بھی سمجھے میں بند نہیں کیا گیا تھا رویش کمار اس کتاب میں سب سے زیادہ چنتیت اسی بات پر ہوتے ہیں کہ پرشن پوچھے جانے بند ہو رہے ہیں بند کیے جا رہے ہیں اور پرشنوں کے پوچھے جانے پر ایک پرکار کا ہنگامہ کھلا کیا جا رہا ہے دوستوں جیسے ایک پرشن ہے ایک سادھارن سا میرے جیسے بہت سادھارن سی وقتی کا پرشن ہے کہ کرونا کو لے کر جو لوگ ڈاؤن کیا گیا وہ لوگ ڈاؤن دس دن پہلے کیوں نہیں کیا گیا ایک میرے جیسے سادھارن آدمی کا پرشن ہے جو مدیپردیش کا نیواسی ہے اور جو دیکھ رہا تھا کہ ان دس دنوں میں جبکی کرونا کو لے کر لوگ ڈاؤن کر دیا جانا تھا تب مدیپردیش میں سرکار بنانے اور گرانے کا کھیل چل رہا تھا اور مدیپردیش کے سواست منتری نئی سرکار میں شامل ہونے کے لیے بینگلور میں بیٹھے ہوئے تھے مدیپردیش کی کرونا آبادی کا جو ایک سواست منتری تھا وہ بینگلور میں بیٹھا ہوا تھا کیوں بیٹھا تھا کیونکہ وہ ستہ کے نئے گڑیت میں گھسنا چاہتا تھا یہ پرشن پوچھنا آج کی تارک میں دیش درو ہے کہ کیا وہ جو دس دن لیٹ لوگ ڈاؤن ہوا مدیپردیش میں ستہ بدانے کے لیے اس کی کارن یہ فگر زیادہ بڑا تو نہیں ہو گیا یہ پرشن نہیں پوچھا جانا چاہیے اس پرشن کے پوچھنے پر اپراد ہوتا ہے ایسی بہت ساری چیزیں اس کتاب میں ہیں ایسی بہت ساری باتیں اس کتاب میں ہیں یہ کتاب ہمیں اندر سے پریشان کرتی ہے یہ کتاب بتاتی ہے کہ ہمارا سمیں کس جگہ پر کھڑا ہو گیا ہے آکر اور کئی چیزیں جب اس کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ارے یہ تو میرے ہی بارے میں کہا گیا ہے یہ تو میرے ہی بارے میں لکھا ہوا ہے کیونکہ جیسے اس میں لکھا ہے کہ آپ اپنے آسپاس والوں کو بھی سہمت نہیں کر سکتے آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر پائیں گے جب مجھے جب میں یہ پنگتیاں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ ہاں ایسا ہی تو ہوا ہے میں جو سوچتا ہوں میں جیسا سوچتا ہوں میری پریوار کے جو بچے ہیں وہ شاید ایسا نہیں سوچتے ہیں اور وہ میرے سے ٹھیک وپریت سوچتے ہیں تو میں تو انہی کو نہیں پریورتت کر پا رہا ہوں اور باوجود اس کے کہ وہ مجھ سے کئی ساری باتوں پر سہمت ہوتے ہیں ادھکانش باتوں پر سہمت ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں یہ در ہے یا ان کے اندر ابھی ویچاروں کی کمی ہیں کیونکہ ویچار ہی کسی کے پکش میں کھڑے ہونے کے لیے آپ کو باتیں کرتے ہیں یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کتاب کو آپ کہیں سے بھی کھول کر پڑھیں گے تو یہ بالکل الگ طرح سے آپ کو کچھ چیزیں بتائے گی جیسے بولنا بولنا جو پہلا عدیہ ہے اس کے ادھر کیوں بولا جائے اس کو لے کر بہت خوبصورتی سے رویش کمار نے بات کی ہے کہ بولنا ضروری کیوں ہیں اور بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں اس کو لے کر بہت اچھے سے بات کی ہے روگو پبلک اور نئے لوگتنطر کا نمار یہاں جنتہ کو روگوٹس میں بدلنے کی پرکریہ کا بہت اچھے طریقے سے رویش کمار نے بہت خوبصورتی سے اس کا ویورن کیا ہے ڈر کا روزگار یہ ادھیائے جو ہے یہ ہمارے سمیہ کا بہت مہتوپون ادھیائے ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں ہمارے چاروں طرف جو ڈر کا روزگار چل رہا ہے ہمارے من میں ڈر بٹھایا جاتا ہے اس کے خلاف مت بولنا ایسا مت کرنا موب لینچنگ ہو جائے گی مار ڈالے جاؤ گے پیٹ ڈالے جاؤ گے جیلوں میں ڈال دیے جاؤ گے کچھ بھی کر دیا جائے گا ہمارے اندر وہ ڈر بٹھایا جا رہا ہے وہ ڈر جو جائے پرکاش نارائن کے من میں نہیں تھا جب وہ کھڑے ہو گئے تھے کہ اٹھو سمیہ کے گھر گھر رت کا ناد سنو سنگھاسن خالی کرو کہ جنتہ آتی ہے دنکر جی کی قویتہ اٹھا کر وہ سڑکوں پر اتر گئے تھے ہمارے سمیہ کی سب سے طاقتور پردھان منتری کے خلاف وہ ڈر مہتما گاندھی کے من میں نہیں تھا جو اس سمیہ کی سب سے طاقتور سرکار وشو کی سب سے طاقتور سرکار کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے اصل میں ہم جب ڈرے ہوتے ہیں تب ہمارے دماغ سے سب سے پہلے پلائن کرنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ وچار ہوتے ہیں ڈرے ہوئے آدمی کے پاس وچار نہیں ہو سکتے یا آپ ڈریں گے یا وچار کریں گے تو یہ ڈرکار وزگار ہے جہاں بھیڑ وہیں ہٹلر کا جرمنی اس ادھیاہ کو ضرور پڑی ہے اس میں جرمنی کے اس سمیہ کے بارے میں بہت امپورٹن جانکاریاں بہت مہتپون سوچنا ہے کچھ سوچنا ہے میرے لیے بھی نہیں ہیں جو میں نے پچھلے اپنیاز کو لکھتے سمیے میں نے ان سب کا بہت ادھیان کیا اس کے باوجود کچھ سوچنا ہے میرے لیے بلکل نئی تھی جنتہ ہونے کا ادھکار آپ اگر جنتہ ہیں اگر آپ لوگ تنتر میں ہیں اور جنتہ ہیں تو آپ کے کیا ادھکار ہیں ان ادھکاروں کے بارے میں بہت اچھے سے بتایا ہے باباؤں کے بازار میں آپ اور ہم یہ اس پوری کتاب میں تھوڑا سا الگ طرح کا لیکھ ہے اور سب سے کمزور بھی ہے ایسا میرا ماننا ہے ہم سب کے جیون میں پریم یہ ایک در کی بات نہیں کرتا جو پریم کی بات کرتا ہے نجتہ کا ادھکار سنبیدان کی کتاب میں ایک سندر سکھ سپریم کورٹ کی کسی رولنگ کے بہانے سے ہمارے نجتہ کی ادھکار پر رویش کمان نے بہت اچھے سے بات کی ہے اس ادھائے کو آپ روز پڑھ روز صبح اٹھ کر پڑھ جو میں کہتا ہوں آپ سے کہ اگر آپ کچھ بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں اپنے جیون میں تو آپ سب سے پہلے ٹی وی نیوز چینل دیکھنا بند کر دیجئے میں خود کہتا ہوں کہ میں نے اپریل 2018 کو انتیم بار ٹی وی نیوز چینل دیکھے تھے اور اس کے بات سے ہو جاتا ہوں اگر کسی مطر کے گھر چل رہا ہوتا ہے تو میں باہر آکر ٹہلنے لگ جاتا ہوں میں کسی طرح سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہوں آپ بھی رہیے اصل میں یہ جو ہے درپوک قسم کی ناغرکتہ گڑھتہ مکدھارہ میڈیا آپ اگر اس میں رویش کمار کی بات میں بات ملاتے ہو میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ ذرا غور سے ٹی وی کو دیکھئے جس کمپنی کا ٹی وی نیوز چینل ہے اسی کمپنی کے پاس انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے اور وہ نیوز چینل میں آپ کو خطرناک سماچار دکھا دکھا کہ آپ کو ڈر رہا ہے آپ کو ڈر میں رکھ رہا ہے آپ کو ہنسک بنا رہا ہے اگر آپ اس کے انٹرٹینمنٹ چینل پہ جائیں جہاں پر فلمیں دکھائی جاتی ہیں تو وہاں دکشن بھارت کی ہنسک اور جن میں لگاتار ہنسا ہوتی وہ فلمیں صبح سے شام تک چل رہے ہیں مطلب آپ ایک ہنسا سے بھاگ کر جب دوسری جگہ جاؤگے تو وہاں بھی ہنسا موجود ہے تو کل ملا کر ہمیں ہنسک بنائے رکھنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کتنا اس سے بچ پاتے ہیں یہ آپ کے اندر کی طاقت پر دیر پر کرتا ہے اگر ہم اتحاس اور 5000 سال کے اتحاس پر نظر ڈالیں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ مانو کو ہنسک ہونا ہی پسند ہے اسے ہنسا میں مزا آتا ہے جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ ہنسک نہیں ہوتا لیکن جیسے وہ بھیڑ میں آتا ہے جیسے اس کو اپنے جیسے دس لوگ پندرہ لوگ بیس لوگ پچیس لوگ تیس لوگ ہجاروں لاکھوں جیسے سے بھیڑ بڑھتی جاتی ہے اس کے اندر ہنسا کی جو ماترہ ہے وہ بڑھتی جاتی ہے دس لوگوں میں کھڑا ہوا آدمی ہنسک ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا ابھی مہاراست میں دو تین دن پہلے کی گھٹنا میں تو یہ ڈرپوک قسم کی ناغرکتہ گڑتہ مکھ دھارا میڈیا ایک بات اور یہاں سے نکل کر آتی ہے جو ڈرپوک ہوگا وہ ہنسک ہوگا جو اندر سے کائر ہوگا بھیرو ہوگا ڈرپوک ہوگا وہ بھیڑ میں جا کر ہنسک ہوتا ہے ایک شبد ہنسک 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 ہوتا اصل میں ویر شبد کی بہت الگ پریبھاش ہیں لیکن ویر کا اگر ارث نکالا جائے تو وہی ہے کہ بھیڑ کے ساتھ ہنسک پر نہ آئے گا 2019 میں 1984 ایک اپنیان سے اس کو پڑھتی وہ انہوں ادھائیوں میں ایک سی ہے کہ آپ کے اندر سے چنتہ کو سمابت نہیں ہونے دیتے ہیں یہ بار بار آپ کو گھیر کر لاتے ہیں کہ یہ چنتہ کی بات ہیں یہ ادھائی آپ کے جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جو باہر جو لال کالین بچھائے گئے ہیں بہت غریبی ہے بہت کچھ ہے اور یہ ادھائے ایک ستت بحث میں رہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ آپ کے من کے ساتھ آپ کے اندر جو انسان ہے اس کے ساتھ لگاتار بحث کرتے ہیں لگاتار بحث اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر کا جو انسان ہے آپ کے اندر کا جو مانو ہے جو جس کو انگریزی میں ایک ہیومینیٹی کہتے ہیں مانو تا وہ زندہ ہو جائے مجھے لگتا ہے اس کتاب میں لگاتار اس بات کو لے کر چنتا ہے کہ مانو تا کو کیسے زندہ کیا جائے میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب سے آپ حسامت ہو سکتے ہیں اگر آپ رویش کمار سے حسامت ہیں تو اس سے بھی حسامت ہو سکتے ہیں لیکن میرا پھر کہنا ہے کہ پڑھ کر ضرور دیکھئے کیونکہ یہ کتاب ایسی کتاب نہیں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ بھی نہ ملے اگر آپ رویش کمار سے سو پرتیشت بھی حسامت کتابوں کے بارے میں پہلے بھی کہ چکا ہوں اس کتاب کی بھی بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو جیسے آپ کھول کر کہیں سے پڑھنا شروع کریں گے تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے جو کی پٹھنی ہوگا بولنا میں کچھ چھوٹے چھوٹے اس کتاب میں سے ضرور پڑھ سنا ہوں گا تاکہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں پتا چلے بولنا جس طرح ایک وقتی اپنے در سے آزاد ہونے کا راستہ خوچتا ہے اسی طرح سے ایک زندہ سماج بھی اپنے در سے نکلنے کے لئے سنگھرش کرتا رہتا ہے آپ مار دیے جانے کی آشنکہ کے بیچ زندہ ہو کر بھی زندہ نہیں رہتے ہیں زندہ ہونے کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ بولتے ہیں جو نہیں بول پاتا ہے وہ چوک جاتا ہے اس لئے سب کو بولنا چاہیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر سے ہی بولنا سکھائیں بولنے سے نہ روکیں ہم روکتے روکتے ایک دن اپنے گھر کا ڈر پورے ملک میں پھیلا دیتے ہیں یہ پنکتیاں پھر سے سنیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گھر سے ہی بولنا سکھائیں بولنے سے نہ روکیں ہم روکتے روکتے ایک دن اپنے گھر کا ڈر پورے ملک میں پھیلا دیتے ہیں زیادہ تر ڈر ہمارے گھروں میں پلتے ہیں جہاں ہمیں چپ رہنا سکھایا جاتا ہے ایسا نہیں لگتا کہ آپ کی ہماری سب کی کہانی ہے ایک چھوٹا سا پیرگراف ہے بولنے کی طاقت کے اوپر اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم سب کی کہانی کہہ دی گئی ہے ہم اپنے بچوں کو ڈر سکھاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پیدا ہوتے سے ہی بھائے دیتے ہیں کئی سارے بھائے دیتے ہیں اور ان کو لگاتار بھائے میں گھیر کر رکھتے ہیں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس بھائے سے باہر نکل نہیں ایسے مد بولو ویسے مد بولو یہ مد پوچھو وہ پرشن مد پوچھو یہ پرشن روک دو نسرت مہدی جی آپ نے بہت اچھا اس میں مصرہ یہ اس میں ہمارے دیش کی جنتہ کو رو بوٹس میں بدل دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے بدلا جا رہا ہے اس پوری پرکریہ کو سمجھایا گیا ہے جو میں نے کہا یہ کتاب کیول اشارہ نہیں کرتی کہ وہاں غلط ہو رہا ہے اس کتاب کی سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ وہ اس غلط ہو رہے کی پوری طرح سے ویاکشہ کرتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو کیسے ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے کارن کیا ہے یہ غلط کن لوگوں کو صحیح کرنے کیلئے ہو رہا ہے ایسی بہت ساری چیزیں اس اس لیکھ میں ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ fake news کس طرح سے planted کی جا رہی ہیں اور وہ fake news دھیرے دھیرے لوگ انہیں صحیح ماننے لگے ہیں اور کچھ بڑی گھٹناوں کو بتایا ہے کہ یہ بڑے تتھا خطیت لوگوں نے کیسے fake news اپنے social میڈیا کے پلیٹ فارم پر پہلے ڈالی اور اس کے بعد جب پتا چلا کہ یہ fake تھا تو ہٹا لیا بہت اچھی بات رویش کمار کہتے ہیں کہ آپ نے کیول ہٹا لیا تو کیا آپ کی جواب داری تب پوری ہوتی ہے جب آپ اس کا کھنڈن اپنے social میڈیا پلیٹ فارم پر کریں کہ میں نے یہ غلطی سے لگا دیا تھا اور میں اس پر معافی مانگتا ہوں اور یہ غلط ہے اب ہی آپ نے دیکھا کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں پچھلے ایک دو دنوں میں جس میں کئی سارے لوگوں نے اپنے ٹویٹر میں پڑھے ہوئے بہت سارے ٹویٹس کو ہٹا لیا تب میں کہتا ہوں اس میں پڑھی اچھے چیز انہوں نے اپنے پترکار ساتھیوں کو لے کر لکھی ہے دلی میں جو منکی من آیا تھا اور اس کو لے کر بہت ہنگامہ مچا تھا اس کو لے کر بہت بہت ہی اچھے طریقے سے دی ہے رویش کمار نے کی منکی مین کے سمیں میں ہم میچور نہیں ہوئے تھے ہم مطلب ٹی وی نیوز چینل کے پترکار منکی مین کے سمیں میں ہم میچور نہیں ہوئے تھے اسی لیے ہمارے بیچ سے بہت سے لوگ رات بھر کود پاند کرتے رہتے تھے فیک نیوز کے سمیں ہم پریپکو ہو چکے ہیں جو ملتا ہے چپ چاپ گٹک جاتے ہیں اور دھارناوں میں جینے لگتے ہیں پولیس نے یہ بھی کہا کہ منکی مین کے پیچھے پاکستان کے آئی ایس آئی کا ہاتھ نہیں ہے پولیس نے مانا کہ میڈیا کے کوریج نے اس پاگل پن کو اور بڑھا دیا اس وقت کئی چینل نے مانکی مین کی بائٹ کے لیے پانچ پانچ ریپورٹروں کی ٹیم بنائی تھی جو رات بھا ڈلی میں گھوما کرتے تھے انہی میں سے آج پرائیم ٹائم کے اینکر ہیں کئی ظاہر ہے 2001 میں مانکی مین کے ذریعے جو پیکٹس کیا گیا تھا وہ اب کام آ رہا اپنے ساتھ کے ان پتھرکاروں پر اتنی اچھی ٹپنی رویش کمار ہی کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری بات ہیں کیونکہ میرا ایسا ماننا ہے کہ پچھلے کچھ سمیے سے اس دیش میں اگر ہم وپکش کی بات کریں تو لیڈر آف اپوزیشن بہت لمبے سمیے سے رویش کمار اکیلے ہی بنے گئے ہیں اور وہ بہت ساری چیزوں کو خود ہینڈل کر رہے ہیں اور یقین مانیا کسی بھی لوگ تنتر کے لئے ضروری ہے کہ وہاں پر ایک آواز ویروت کی ضرور زندہ رہے اگر سب کچھ اچھا ہے تب بھی ایک ویروت کی آواز ہونی چاہیے اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو بھی ایک ویروت کی آواز زندہ رہنے چاہیے کیونکہ اگر سب کچھ اچھا چل رہا ہے تو اس میں بھی اگر ویروت کرنے والا کوئی نہیں بچا تو وہ جو اچھا چل رہا ہے اس کے خراب اس میں جو چیزیں جو مجھے اچھی لگی ہیں جو بیچ بیچ میں سے میں آپ کو سنا رہا ہوں جیسے اس میں ایک ادھیائے ہے جنتہ ہونے کا عدھکار نوجوان چلتے پھرتے مانو بم کی طرح ہو رہے ہیں سامپردائقتہ ایک انسان کو مانو بم میں بدل دیتی ہے اس بات کو نوٹ کر لیجئے یہ کسی اور کو نہیں بدلتی آپ کے پڑوسی کے بچے کو نہیں بدلتی ہے آپ کے گھر کے اپنے بچے کو مانو بم میں بدل دیتی ہے وہ اتنی نفرت سے بھرا گھوم رہا ہوتا ہے کہ کسی معلوم معمولی جھگڑے کو جس میں دو لوگ جو ممکن ہے کہ دو دھرم کے ہوں اور ان کے بیچ کسی جائز مسئلے کو لے کر جھگڑا ہو رہا ہو اسے بھی وہ صرف سامپردائک نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے اس کا غصہ مانو بم کی طرح پھٹتا ہے اور وہ اس جھگڑے میں شامل ہوتا ہے وہ بے اب ہم نے اپنا خود کا زہادی جان تیار کر لیا ہے جو ایک آدمی کو مار کر جلا دیتا ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کو وی روج ان بحثوں سے ڈرار رہے ہیں لگاتار غصے والی بحثوں سے ڈرار رہے ہیں ٹی وی کے پترکار لوگ ٹی وی دوسری طرف لیکن جب کوئی مدداتا اپنا وجود کسی نیتا میں وسرج کر دیتا ہے تب وہ مدداتا بھی نہیں رہ جاتا وہ آندھی کے پیچھے اڑنے والی دھول بن جاتا ہے یہ جنتا ہونی کدھکار جو ایک ادھیا ہے اس میں سے میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا ہے اور ہم سب کے جیون میں پریم عشق ہمیں تھوڑا کمزور تھوڑا سنکوچی بناتا ہے ایک بہتر انسان میں یہ کمزوریاں نہ ہوں تو وہ شیطان بن جاتا ہے پھر سے کہہ رہا ہوں عشق ہمیں تھوڑا کمزور تھوڑا سنکوچی بناتا ہے ایک بہتر انسان میں کمزوریاں نہ ہوں تو وہ شیطان بن جاتا ہے چاہنا صرف آئی لبیو بولا نہیں ہے چاہنا کسی کو جاننا ہے اور کسی کے لئے خود اپنے کو بھی جاننا ہے فربری کا مہینہ ہے کسی معشوق کو ڈھونڈنے میں ہی مت گوا دی چیئے کھوجی گا خود کو بھی اپنے شہر کو بھی ان کلپناوں کو بھی جنہیں آپ کسی کے لئے ساکار کرنا چاہتے تھے عشق ہمیں انسان بناتا ہے ذمہ دار بناتا ہے اور پہلے سے تھوڑا تھوڑا اچھا بناتا ہے سارے پریمی آدرش نہیں ہوتے اور اچھے بھی نہیں ہوتے مگر جو پریم میں ہوتا ہے وہ ایک بہتر دنیا کی تینی شہر کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں ان کی یادوں کا شہر غالب کی شاعری سے الگ ہوتا ہے وہ شہر کو جانتے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں انہی کے بھی تر دھڑکتی ہے موسم کی آہٹ جو پریم میں نہیں ہے وہ اپنے شہر میں نہیں ہیں ان پنگتیوں کو پڑھتے ہوئے رویش کمار سے تھوڑا رشک ہوتا ہے کی یہ پنگتیاں شاید میرے جیسے ساہت تکاروں کو لکھنی چاہیے پریم کو لے کر عشق کو لے کر اتنی عدبت ویاکھیا جدی ہے یہ شاید ہم کو لکھنا چاہیے لیکن ایک ایسی ایسے کام کو کر رہا ویاکتی جس کو بڑا روکھا کہا جاتا ہے پتر کائتہ وہاں سے ایک آدمی عشق کی ایسی ویاکھیا کر رہا ہے یہ ایک اور ہے کہ جب بھی سوالوں کا دور آتا ہے واتس اپ یونیورسٹی میں یہ ریڈی میٹ جواب پھیلائی جانے لگتا ہے کہ ابھی نوکری کی بات کر رہے ہیں پہلے کیوں نہیں کی اس پرکریہ میں ایک پورے سمودائے کو اپرادی کی طرح پیش کر دیا گیا ہے انہیں کانون ویوستہ کے ویرودھی کی طرح پیش کیا گیا ہے انگریج جو نے کچھ گھومنتو جنجاتیوں کو اپرادی گوشت کر دیا تھا انہیں اس تمگے سے آج تک مکتی نہیں ملی اس طرح کی بہت بہت ساری چیزیں ہیں جو میں اس میں سے اٹھا سکتا ہوں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن جو اس کتاب کو آپ خود پڑھیں گے تو بہت بہت اچھا ہوگا دراصل سوچنا ویہین بنا دینے کی اس پوری پرکریہ میں ہمارے آپ کے بھیتر کے ناغرک کی حرطیہ ہو رہی ہے جب ہم اور آپ اپنی ناغرکتہ اور راشتریتہ سمویدھان سے حاصل کرتے ہیں کسی اینکر یا نیوز چینل سے نہیں ایسا نہیں کہ پرکریہ کو چنوٹی نہیں مل رہی ہے عام لوگ یوٹیوب چینل کے ذریعے سرکار سے سوال کر رہے ہیں ایک نئے طرح کا میڈیا جنم لے رہا ہے کھڑا ہو رہا ہے جیسے کی وائر ہے سکرول ہے کیروان ہے اخباروں میں ابھی بھی ٹیلیگراف ہے نیوز چینل کی دنیا میں ابھی بھی چھوٹے ہیں مجھے یقین ہے کہ چھوٹی چھوٹی ریکھائیں ایک دن ایک دن لمبی اور بڑی ہوتی جائیں گی آج کا مکھدھارہ میڈیا لوگ تنتر کا فورت سٹیٹ نہیں ہے بلکہ ایک پولٹیکل پارٹی کا فرسٹ سٹیٹ ہے شکریہ بھارت کو ایسا درپوک میڈیا دینے کے لئے واقعی میں بھی آپ سے وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں جو آپ کے منپسند فلم ستارے نے آپ سے چنائیو انٹرویو کے دوران پوچھا تھا آپ میں ایسی فقیری کہاں سے آتی ہے اس دن دنیا سے بے پرواہ کوئی فقیر ہی ایسے میڈیا کو مانتہ دے سکتا ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ اپنی بھکتی میں دن رات چل رہے ان ٹی وی چینل پر خود کو دیکھتے ہوئے پردھان منتری جی کیا سوچتے ہوں گے خیر وہ تو فقیر ہیں فقیر کا ان سوالوں سے کیا لینا جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آج کی ہمارے سمیں کو بہت اچھے سے رکھانکت کرتا ہے 1984 جب میڈیا ہی ناغرک کے خلاف ہو جائے تو پھر ناغرک کو میڈیا بننا ہی پڑے گا یہ جانتے ہوئے کہ سٹیٹ کنٹرول کے اس دور میں سٹیزن اور سٹیزن جنللزم میڈیا سٹیزن جنللزم میں کاسٹ کٹنگ اور پروفٹ کا سکوپ بنانا چاہتا اور اس کے لئے اس سرکار کا پی آر ہونا ضروری ہے بھارت میں بہت کچھ شاندار ہے اس کی ایک مہاندیش ہے اس کی اپلبدیاں آج بھی دنیا کے سامنے نظیر ہیں لیکن اس کے مین اس ہو گیا ہے لیکن اس کے مین سٹریم اور ٹی وی میڈیا کا زیادہ تر حصہ گٹر ہو گیا ہے بھارت کے ناغرکوں میں لوگ تنتر کا جذبہ بہت خوب ہے لیکن نیوز چینلوں کا میڈیا اس جذبے کو ہر رات کچلنے آجاتا ہے لاکھوں سادھارن لوگ اپنی اپنی مانگو کو لے کر ہر دن پردرشن کرتے ہیں لاتھی کھاتے ہیں وہ ثبوت دے رہے ہیں کہ لوگ تنتر ابھی زندہ ہے لیکن مین سٹری میڈیا اس کی پروہ نہیں کرتا ہے بھارت میں شام تو سورج جوبنے سے ہوتی ہے لیکن رات کا اندھیرہ نیوز چینلوں پر پرسارت ہونے والی خبروں سے ہی پھیلتا ہے یہ کتاب بولنا ہی ہے کے نام سے ضرور آئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بولنا ہی ہے کہ ساتھ سوچنا ہی ہے یا سوچنا بھی ہے یہ بھی اس کا ایک اندر چھپا ہوا نام ہے اور یہ بولنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ ہم اگر بولنا بند کر دیں گے اس کتاب میں پوری کتاب میں یہی دھنی آتی ہے کہ اگر ہم پوچھنا بند کر دیں گے تو پھر ہم اسٹیٹس کو کا سمرتھن کریں گے ہم یتھا اسٹیتی کا سمرتھن کریں کہ جو جیسا ہے اسے بیسا ہی بنے رہنا چاہیے میرا یہ ماننا ضرور ہے کہ بھلے ہی آپ وچار دھارا کے اسطر پر آپ ویکتی کے اسطر پر کسی راجنیتک دل کا سمرتھن کرتے ہوں کسی ویکتی ویشیش کا سمرتھن کرتے ہوں تو وہ کوئی خراب بات نہیں ہے آپ کو اس کا پورا ادھکار ہے جو آپ سمرتھن رکھ سکتے ہیں یہ ناغرک کا ادھکار ہے کہ وہ کسی راجنیتک دل کے پرتی اپنا سمرتھن رکھے اس وچار دھارا کے پرتی اپنا سمرتھن رکھے اپنا جھکاؤ رکھے یہ ناغرک ہے ناغرک کے برقس ایک اور چیز ہوتی جسے ہم انسان کہتے ہیں ایک انسان کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس کی اندر کا ناغرک جب کسی راجنیتک دل وشیش کا سمرتھک بن رہا ہے تو جو انسان ہے وہ اس ناغرک پر نظر رکھے وہ انسان اس ناغرک پر یہ نظر رکھے کہ یہ جو ناغرک ہے یہ یہ جب سمرتھن میں جا رہا ہے جب یہ جھکاؤ میں جا رہا ہے جب یہ وچار دھارہ کے حامی ہونے کی پرکریا میں جا رہا ہے تو یہ اس کی جو نظر ہے جو اس دیکھنے کی شکتی ہے وہ سماپت نہ ہو وہ بچی رہے وہ انسان کرے گا اور انسان ہم سب کے اندر ایک انسان اور ایک ناغرک کا سنتولن ہونا چاہیے نہ تو ناغرک انسان پر رہوی ہو نہ انسان ناغرک پر رہو وہ دونوں سنتولن میں رہیں کیونکہ وہ دونوں ہی ضروری ہیں ان دونوں کی سمیلت پرکریہ کا مطلب ہوتا ہے ایک لوگ تنتر ایک دیش ایک شہر ایک سماز اور ایک گھر ایک پریوار یہ کتاب اسی سنتولن کی بات کرتی ہے جو بات بار بار رویش کمار پر آتی ہے کہ رویش کمار تھوڑے سے بائزد ہیں تھوڑا سا جھکاو ان کا ویچار دھارہ وشش کے پرتی دکھتا ہے یا کسی ویچار دھارہ یا کسی ویکتی یا کسی راجنیت دل کے پرتی ان کا ویروہ دکھتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا اگر ہے بھی تو یہ ایک سرے پر کھڑے رویش کر رہے ہیں رویش کمار اگر اگر ایک سٹیپ نیچے اتر کر کچھ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ ان کے ساتھی پترکار ہیں وہ تو کیچڑ میں کود کر وہ کام کر رہے ہیں تو اس اس اصنطولن کی طرف بھی نظر رکھئے کسی بھی راجنیت دل کا سمرتھک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن چیزوں پر نظر رکھ جائے یہ ضرور دیکھا جائے کہ ہمارے لئے یہ جو ایک ایک سو پیتیس کروڑ کی آبادی ہے جس کو ہم دیش کہتے ہیں جس کو بھارت کہتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو کہ اس پر نقصان ہو یہ کتاب اسی کی بات کرتی ہے یہ کتاب کہتی ہے کہ آپ بولتے رہی ہے یہ آپ کو بولنے کے لئے اتساہیت کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو بولنا ہے رویش کمار مجھے لگتا ہے کہ اس سمیے میں جن کو سب سے زیادہ ٹرول کیا گیا ہے سب سے زیادہ گالیاں کمار سے میں ایک بار ملا ہوں بہت چھوٹی سی ملاقات تھی لیکن اس کے بعد میں ان سے شاید نہیں ملنا چاہوں گا گلزار سے پھر نہیں ملنا چاہوں گا گلزار سے میری دور بھاش پر تین چار بار کی چرچہ ہوئی ہے اس کے بات مجھے لگا کہ ہر رچنا کار ضروری نہیں ہے اس کے آگے نہیں بول سکتا تو وہی بات ہے کہ رویش کمار کی کتاب آپ اس سے اسحامت رہیں تو بھی پڑھئے اور ضرور پڑھئے آج کا فیس بک لائیو تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے بہانے میں بہت دنوں بہت سارے لوگ اپنے آس پاس کے پریویش میں کسی ایلین کی طرح زندگی بتا رہے ہیں جب وہ اپنے مطروں کی بیچ میں بیٹھتے ہیں تو وہ اکیلی آواز ہوتے ہیں جو کی ترق پر بات کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے گھر پریوار میں بیٹھتے ہیں ہم مطروں کو نہیں کھونا چاہتے ہیں ہم رشتوں کو نہیں کھونا چاہتے ہیں تو ہم ایک بندو پر آ کر چھپ ہو جاتے ہیں ہم اس سب کو سنتے رہتے ہیں بیٹھ کر کہ ٹھیک ہے تو میں دوستی کو بچانے کے لیے میں رشتوں کو بچانے کے لیے فیلحال چھپ ہی کی بولنا ہی ہے ایسے سمیں پر بھی آپ کا بولنا بہت ضروری ہے آپ کو بھولنا پڑے گا کیونکہ آپ کی بولنے سے ہی چیزیں بدلے گی اور بہت ساری چیزیں آپ کے بولنے سے سامنے آئیں گی یہ ضرور ہے کہ یہ کتاب کہیں کہیں بہت کٹو ہو جاتی ہے کہیں کہیں یہ بولتے سمیں تھوڑی سی کڑوہ ہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کتاب میں مجھے لگتا ہے میں اس بات کو کئی بار سوئکار کر چکا ہوں کہ گاندھی کا بہت سمرتھک ہوں تو گاندھی کہنے کا ایک طریقہ الگ ہوتا تھا گاندھی بینہ کڑوہ ہٹ کی اپنی بات کہ جاتے تھے ابھی ریویش کمار کو مجھے لگتا ہے کہ وہ بات سیکھ نہیں ہوگی کہ بہت زیادہ بینہ کڑوے ہوئے بھی اپنی بات کہی جا سکتی ہے ریویش کمار بہت تلک ہو جاتے ہیں کئی جگہوں پر اور کئی جگہوں پر وہ بہت اگر ہو کر اپنی باتیں لکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جب گاندھی احینسہ کی بات کرتے تھے تو گاندھی کی احینسہ میں شبدوں کی احینسہ بھی شامل ہوتی تھی تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ آکرام ک ہیں رویش کمار کو جب پرائم ٹائم پر دیکھتے ہیں تو رویش کمار بھی آکرام ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ میں ان کا سمرتھک ہوں اور میں پسند کرتا ہوں تو میں ان کو پورے نمبر دے دوں گا وہ بھی آکرام ہوتے ہیں اور پترکار کا جو ایک درگن ہوتا ہے پترکار ہمیشہ یہ مان کر چلتا ہے کہ اس کے ہمارے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں اس گھٹنا سکتے ہیں اور پھر وہاں پر کئی لوگوں کو تیار کر کے وہ سٹوری بنواتے ہیں اور پھر اسے شوٹ کرتے ہیں اور اسے جاری کرتے ہیں ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس انتیم ستے ہیں میرے خود کے بہت سارے انبھو ایسے ہیں کہ ہم نے کئی ساری ایسی سٹوری جو ہمیں ایک 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 گھنٹے کے سٹوری بنا دیا تب کہیں کسی کے پاس کوئی انتیم ستے نہیں ہوتا ہے تب پترکاریتہ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ اب اپنی بات کو سمابت کروں گا کیونکہ بہت لمبا ہو گیا آج کا سیشن بھومی کا بہت لمبی ہے اور یہ الگ طرح کی بھومی کا ہے ایسی ہی بھیڑ تھی جس نے دلی میں سٹے بلند شہر میں انسپیکٹر سبوت کمار سنگھ کو مارا تھا وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر ہنسا پر اتارو ہو گئی تھی یہ دسمبر دی دوہزار اٹھارہ کی دسمبر کی گھٹنا ہے تب اس طرح کی ہنسا گائے کے نام پر ہوا کرتی تھی لیکن جیسے ہی گائیوں کی حالت پر ریپورٹ آنے لگی کہ وہ گوشالاؤں کے بغیر چارے میں مر رہی ہیں گائیوں کے کھلے گھومنے سے کھیتی چوپٹ ہو رہی ہے کسان ناراض ہیں راجنیتی نے گائیوں کو چھوڑ دیا ہے یہ بھیڑ جو یہ بھیڑ ہے مہج شبد نہیں ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں مارنے والے مارتے ہوئے کو دیکھ چپ رہنے والے اور اپنے موبائل ڈرائنگ روم کی سمبرانت چرچہ میں سامپردائکتہ اچھے بھوجن کے بعد اچھی مٹھائی ہو چکی ہے سامپردائکتہ صرف بھونڈے روپ میں ہی نہیں دکھتی ہے وہ اچھے سنسکاروں میں بھی جگے بناتی ہے فرق یہی ہے کہ جو پڑھے لکھے بے روزگار ہیں وہ سیدھا مارتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مارنے کا نقصان جانتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مارنے کا نقصان جانتے ہیں وہ دھیمے سور میں کسی کو سیدھا کرنے یا سبق سکھانے کی راجنیتی کا سمرتھن کرتے ہیں جنہیں ہم اچھے اور ذمہ دار لوگ کہتے ہیں شاید آپ اور ہم انہی میں شامل ہیں کچھ بھی نیا نہیں ہے بھارت اور دنیا کے اتحاس میں پہلے گھڑ چکا ہے پھر بھی یہ مان لینا صحیح نہیں ہوگا کہ سب کچھ پرانا ہے بہت کچھ نئے طریقوں سے بھی ہو رہا ہے یہ کتاب جب آپ پڑھیں گے تو اس کتاب میں آپ کو وچاروں کی بہت اچھی خوراک ملے گی بہت ساری چیزیں آپ اس میں سے میکسے سے آوارڈ لیتے سمیہ کا جو ان کا بھاشن ہے جس کو انہوں نے ناغرک پتکاریتہ کی طاقت کے نام سے دیا ہے 6 ستمبر 2019 کو منیلا میں میکسے سے سینٹر میں دیے گئے بھاشن کا سمپادیت پارٹ دنیا بھر میں سورج کی آگ میں تپتے لوگتنتر کو چاند کی تھنڈک تو چاہیے یہ تھنڈک آئے گی کہاں سے سوچناوں کی واسطوکتہ سے پرمانکتہ سے پویترتہ سے اور سہاس سے نہ کی نیتاؤں کی اونچی آواز سے سوچنا جتنی پویتر ہوگی پرامانک ہوگی ناغرکوں کے بیج بھروسہ اتنا ہی گہرا ہوگا دیش سہی سوچناؤں سے بنتا ہے فیک نیوز پروپگنڈا اور جھوٹے اتھیاس سے ہمیشہ بھیڑ بنتی ہے پھر سے سنیئے دیش سہی سوچناؤں سے بنتا ہے فیک نیوز پروپگنڈا اور جھوٹے اتھیاس سے ہمیشہ بھیڑ بنتی ہے ناغرکتہ کے لیے ضروری ہے کہ سوچناوں کی ستنترتہ اور پرامانکتہ ہو آج میڈیا اور اس کے بزنس پر سٹیٹ کا پورا کنٹرول ہو گیا ہے میڈیا پر کنٹرول کا مطلب ہے آپ کی ناغرکتہ کا دائرہ چھوٹا ہو جانا میڈیا اب سرویلانس سٹیٹ کا پارٹ ہے جو نگرانی کرتا ہے اب وہ فورت سٹیٹ نہیں ہے بلکہ فرسٹ سٹیٹ ہے پرائیویٹ میڈیا اور گورنمنٹ میڈیا کا انتر مٹ گیا ہے اس کا کام اوپینین کو ڈائیورسی فائی کرنا نہیں ہے بلکہ کنٹرول کرنا ہے ایسا بھارت صحیح دنیا کے کئی دیشوں میں ہو رہا ہے نیوز چینلوں کی ڈیبیٹ کی بھاشا لگاتار لوگوں کو راست کی ان کی اپنی سمجھ سے بھٹکانے میں سکری ہے اتحاس کی ساموہک اسمرتیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ ایک پارٹی کا راست اور اتحاس لوگوں پر تھوپا جا رہا ہے میڈیا کی بھاشا میں دو طرح کے ناغرک ہیں ایک تو نیشنل اور دوسرے انٹی نیشنل انٹی نیشنل وہ ہے جو سوال کرتا ہے اسحمتی رکھتا ہے اسحمتی لوگتنتر و ناغرکتہ کی آتما ہے اس آتما پر روز حملہ ہوتا ہے جب ناغرکتہ خطرے میں ہو یا اس کا مطلب ہی بدل دیا جائے تب اس ناغرک کی پترکائی تک کیسی ہوگی ناغرک تو دونوں ہیں جو خود کو نیشنل کہتا ہے اور جسے انٹی نیشنل کہا جاتا ہے ایسے ہی بہت ساری چیزیں بہت ساری باتیں بہت سارے ایسے واقع آپ کو ملیں گے جو آپ کو چونکا دیں گے اور آپ کے ناغرکتہ بودھ سے پھر سے بھر دیں گے آپ کے اندر اس ناغرکتہ بودھ کو پھر سے پیدا کر دیں گے اور آپ سوچنے پر مضبور ہو جائیں گے کہ یہ ناغرکتہ بودھ میرا اچانک کہاں چلا گیا تھا کیونکہ ایک اچھی کتاب وہی ہوتی ہے جو آپ کو بیچین کر دے جو آپ کو پریشان کر دے جو آپ کو سونے نہیں دے جو آپ کی نیندیں اڑا دے اگر کوئی کتاب ایسا نہیں کر پا رہی ہے تو یقین جانئے کہ آپ نے کسی کتاب کو نہیں پڑا ہے بلکہ اپنے سمیں کو تھوڑا سا ویرث کر دیا ہے یہ کتاب آپ کو بہت پریشان کرتی ہے آپ اسہمت ہوں گے تو بھی پریشان کرے گی اگر آپ سہمت ہوں گے تو بھی پریشان کرے گی اگر آپ اسہمت ہوں گے تو آپ کوئی کتاب تھوڑا زیادہ پریشان کرے گی اگر آپ سہمت ہیں تو آپ کوئی کتاب تھوڑا کم پریشان کرے گی آپ اپنی طرف دیکھنے پر مزبور ہوں گے کہ آپ جو ابھی تک کر رہے تھے وہ کیا تھا آپ ناغرک کے روپ میں کیا کر رہے تھے آپ وقتی کے روپ میں کیا کر رہے تھے آپ پریوار کے اندر کیا کر رہے تھے یہ کتاب آپ کو تھوڑا بدل دے گی یہ آپ کو تھوڑا سا اندر سے اور بہتر کر دے گی اور آپ اگلے دن سے چیزوں کو دوسرے طریقے سے دیکھنے لگیں گے ایک کتاب شاید یہی آپ کے لئے کر سکتی ہے ایک لیخک جو بہت سارے اپنے سمیں بہت سارے وچار اور بہت ساری شکتی ایک کتاب لکھنے پر جو لگاتا ہے اس کا قارن یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تھوڑا بہتر انسان بنانا چاہتا ہے ہر کتاب آپ کو تھوڑا بہتر انسان بنانا چاہتی ہے تو ایسی کتابیں جو آپ کو تھوڑا بہتر کر دیں ان کتابوں کا سممان کرنا بھی ہم کو سیکھنا چاہیے اور ان کتابوں کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے ہم اپنی دھارمیت پستکوں کو پڑھتے ہیں کیونکہ پستکیں سب ایک سمان ہیں چاہے وہ دھرم ہو چاہے ساہیتے ہو سب کی الگ الگ بیاکھائیں ہوتی ہیں تو یہ کتاب رویش کمار کی بولنا ہی ہے لوگتنتر سنسکرتی اور راشتر کے بارے میں جو کتاب ہے اس کو ضرور پڑھئے میرے کہنے پر اس کو پڑھ لیجئے دو سو پچاس روپے کی ایک کتاب ہے اگر اتنے دو سو پچاس کی قیمت میں اگر آپ کتاب لینے جائیں گے تو یہ دو سو سولہ پیچ کی کتاب آپ کے لیے بہت سستی کتاب ہے اس کو پڑھئے اور پھر میرے ساتھ بولیے گا کہ ایک زندہ آدمی ہے ملک میں یا یوں کہیں ایک زندہ آدمی ہے ملک میں یا یوں کہیں اس اندھیری کوٹری میں ایک روشندان ہے دوستوں کتابیں کرتی ہیں باتیں یہ ایک میرا پریاس ہے اس لوگ ڈاؤن میں ایک پریاس ہے کہ ہم بیٹھیں کچھ کتابوں کی باتیں کریں میں کچھ اچھی کتابوں کو آپ تک پہنچا پاؤں اس کے بہانے سے اور کچھ اچھی کتابوں پر چرچہ کر پاؤں آج کا سیشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے کیونکہ شاید اس میں رویش کمار کے ساتھ میں بھی گھس گیا خود اپنی وقت اوے میں اور میں نے اپنے وچاروں کو بھی اس کے مادھیاں سے سامنے رکھ دیا تو اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو گیا کل پھر میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ کے سامنی اپستیت ہوں گا جو میں نے اس سپتہ کا جو پورا کا پورا سیشن دیا ہے اس میں کل میں رات کو نو بجے ہمارے سمیے کی ایک مہتوپورن کہانیکار اپنیازکار صدھاؤں ڈھینگرہ جی کے نئے کہانی سنگرے کھڑکیوں سے جھانکتی آنکھیں پر وارتہ کے لیے چرچہ کے لیے آپ کے سامنے اپستیت رہوں گا اور پھر پرسوں میں کوئی کہانیکار پترکار لیکھا مطر یا تیندر مشرک کی بیگم اختر پر جو کتاب ہے اختری اس کی چرچہ کے لیے آپ کے ساتھ میں اپستیت رہوں گا تو بس یہ دو کتابوں پر ہم آنے والے دو دنوں میں چرچہ کریں گے پھر اگلے ہفتہ اگلے سپتہ پھر کچھ نئی کتابوں کے ساتھ چرچہ کریں گے آپ اپنا بہت دھیان دکھئے باہر ضروری ہو تب ہی نکلیے ہمارے یہاں لاؤگ ڈاؤن لگ بھگ تھوڑا بہت ریلیکس ہو گیا پھر بھی ہم لوگ نہیں نکل رہے ہیں کہ ہم گھر میں رہیں گے تو سرکشت رہیں گے جتنا ہو سکے گھر میں رہیے پریوار کے ساتھ رہیے یہ سمیں ملا ہے پریوار کے ساتھ بنے رہنے کا اور ان سب کے لیے پراتنہ کیجئے جو کی ابھی تھوڑی کتھن استطیقوں میں پھزے ہوئے ہیں نمسکال